موسیقی موسیقی بہت حسین بہت خوبصورت اور نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں پرندوں کو ملے گی منزل ایک دن یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں وہیں لوگ رہتے ہیں خاموش زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں ایسی یہ خاموش طبیعت ہے ان کی جو ہیں ہمارے آج کے مہمال جو رکھتے ہیں دروپت گائیکی میں ایک آلہ مقام اور گرو شش پرمپرا کے ہیں انویائی چخصیت میں آج ملاقات پنڈت ادھے بھول کرسے اجین شپرا ندی کی کنارے بسی پویتر نگری جہاں کی فضاؤں میں منتروچار اور مندروں کی گھنٹیاں فضاوی سنگیت کی سور لہریاں ایک عدبود سما باندھ جاتی ہیں اسی نگری نے گائیکی کی دنیا کے عدبود سے تاریمی جن ملیاں پنڈت ادھے بھول کر بچمن سے گائیکی کی پرتیخاص رچھان رہا سو شروعاتی تعلیم خیال گائیکی سے ہوئی اور بڑی بہن سے ہندوستانی شاسترے سنگیت سیکھنا شروع کیا خوش قسمتی نے دروازے پر دستک دی اور بھوپال میں موجود دھروپت کیندر سے ملی سکولرشپ کے ذریعے دھروپت گائیکی کے باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی اور گرو کے روپ میں انہیں آشیش ملا پنڈت ادھے بھول کر کا ان دو دگج کلکاروں سے تعلیم حاصل کرنا بیشکینٹی دعا سے کم نہ تھا پوری شردھا اور سمرپن کے ساتھ اپنی تعلیم پوری کی دھانا آواتا ہی بھو جو دھونی آتما کی دھوپت گائیکی میں ان کا رنگ سب سے جدہ رہا اور صدی کے ان مہن کلکاروں کے بیچ رہ کر سن کر پنڈت ادھے بھول کر کی شخصیت نکھرتی چلی گئی اپنے اس سنگیت میں سفر میں وہ جڑے انتراشتری استر کے کلا فلموں سے کلاوڈ ڈور میسٹر اینڈ میسز ایر انہت ریٹا جیسی بھی مثال فلمیں یہی نہیں پنڈت ادھے بھول کر یوک کلاکاروں کو سوراکل اور وینا فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سی سنگیت رسرچ اکادمی کولکاتا کے ذریعے بڑی شرطہ اور لگن کے ساتھ تیار کر رہی ہیں پنڈت ادھے بھول کر کو اپنی کلا سادھنا کے لیے بیشومار ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے جو ان کی ادھک محنت اور کلا سادھنا کی مثال ہے بہت بہت سواغت ادھے جی پرگرام شخصیت میں آپ کا دھرپا دنگ کی گائیکی کے بارے میں آپ سے ہم ضرور جانا چاہیں گے شروعات یہی سے کیسی اس کی خاصیت کے بارے میں ہمیں بتائیے اور ساتھ ہی یہ کیسی انہی ودھاؤں سے اپنے آپ کو الگ کر جاتی ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں اسور بنے اسور کے بعد جب راگ بنے تو راگ بننے کے بعد ویششکر اتر بھارت میں اور یہ ایک الگ ویشہ ہے دکشن بھارت کا بھی کنٹو اتر بھارت میں یہ زیادہ پاپیلر ہوا اور گائے بجائے جاتا ہے یہ پہلی ودھا تھی جس کے اندر راگ کو گائے اور بجائے جاتا تھا بچمن سے آپ کو گائیگی کا شوق رہا بڑی بہن سے آپ نے خیال گائی کی میں شروعات کی اور پھر رابدھرپت کی طرف آئے کچھ اپنے پریوار کے بارے میں ماتا پتہ کے بارے میں ضرور بتائیے میرا جنم اجین مچھے پردیش میں ہوا اجین میں کیا تھا کہ یہ مادھو سنگیت مہاویدیال ہے گوالیر گھرانے کا تو کیونکہ اجین سندھیا لوگوں کا شاسن ہوا کرتا تھا اور اندو اور جو نزدی کے وہاں ہول کر تھے پر اجین میں یہ گوالیر گھرانے کا ایک سکول ہوا کرتا تھا سنگیت سکول اور اس میں بڑے بڑے پہلے کے بڑے اچھے گرو جو لوگ شاید اتنا نام نہیں کما پائے پر وہ شکشک تھے پر بہت اچھے شکشک تھے بہت اچھے گرو تھے ان کو ایک سلسلے وار گوالیر گھرانے کی پورانی تعلیم ملی ہوئی تھی پورانی بندیشیں تو وہ میں گوالیر گھرانے کی چیزیں اجین میں مہا سیکھتا تھا چونکہ وہ سب ساتھ میں ہوتا تھا تو وہ ایک الگ پرمپرا تھی پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت اچھی تعلیم ہم کو اس سمیں شروعات میں تو میری بڑی بہن وہ مجھ سے آٹھ سال بڑی ہیں تو وہ سیکھنے جاتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا جاتا تھا تو پچپن سے ایک ساتھ آٹھ سال کی عمر سے گھر میں میں تبلہ بجاتا ہارمونیم بجاتا تھوڑا بہن کے ساتھ گاتا بہن کے ساتھ بندیشیں مجھے یاد ہو جاتی تھی تو یہ سنسکار ہوتے گئے اور پھر میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا صبح سکول میں اور شام کو ہر روز شام کو میوزی سکول ہوا کرتا تھا گورنمنٹ کا تھا تو وہاں روز جاتا تھا تو میں نے وہاں پر بڑے خیال چھوٹے خیال کچھ گوالیر گھر آنے کے پر وہاں جو دھروپت دھمار جو ہم نے سیکھا وہ کیونے ایک بندیش کی طرح تھا مطلب کمپوزیشن چھوٹال کی بندیش ہوئی دھمار کی بندیش ہوئی پھر دھروپت گائی کی سے جڑنا کیسے ہو جاتا ہے تو کیا ہوا کہ یہ ایک بار یہ نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے سپٹیمبر اکٹوبر کی تو میں اپنے پڑوسی کی ہاں ایک نیوز پیپر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھا میں نے تو نئی دنیا کر کے ایک اگبار آتا تھا ان دور سے تو اس کے اندر وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا کہ بھوپال میں دھروپت کے اندر کی ستھاپنا ہو رہی ہے اور اس میں گروہ کے روپ میں استاد زیا فرید الدین ڈاگر جو گاتے ہیں میرے گروہ چھوٹے گروہ جی چھوٹے استاد ہم جن کو کہہ دیں اور ہمارے بڑے گروہ جی بڑے استاد زیا مہید دین ڈاگر صاحب جو رودر وینا بجاتے تھے پر وہ گاتے بھی بہت اچھا تھے پر باہر رودر وینا بجاتے تھے یہ دونوں گروہ کے روپ میں آئیں گے اور دھروپت کے ساتھ ساتھ مدھیپردیش آسن کو مطلب اشروک واشبی اس سمیں وہاں کلچرل سیکریٹ تھے اور ان کا سب یہ ان کا اور منی کاؤل جو فلم کار تھے دونوں میتر تھے تو ان کی دونوں کی یوز نا تھی لوگ دھروپت کو بھول رہے تھے سارنگی کو بھول رہے تھے پکھا وچ کو بھول رہے تھے وینا کو بھول رہے تھے تو ان کو پھر سے کچھ کہیں کہیں سے اس کے لیے لوگ جاگرت ہوں سیکھیں یہ آرٹ فارم اس لیے انہوں نے کیندر بنائے تو میں نے ایسے بہت بھولے پن سے دھروپت کیلئے اپلائے کر دیا میں نے میرے گرو جی سے پوچھا جو مجھے خیال سکھاتے تھے تو بھولے نی نی ضرور جاؤ تم یہ ڈاغر فیمیلی بہت گنی ہے دھروپت کی اور اچھا سیکھنے کو ملے گا پر ان کا سہیوگ تھا ان کا آشیر واد تھا میرے ماتا پیتا کا پورنا سہیوگ تھا تو جیسے میرا سیلیکشن ہوا تو سیلیکشن کمیٹی میں ہمارے دونوں استاد پندیت کمار گندھر بالا صاحب پوچھ والے تھاکر جایدیف سنگ جی جو اس وقت 85 90 سال کے وہ آئے اس وقت چینج نہیں ہوا پھر میں استاد کے پاس آگیا سیکھنے کے لئے کیسے یاد کرنا چاہیں گے آج ان دونوں گروہوں کو اپنے میں مطلب کیا بتاؤ یہ میرے زندگی کا ایک بس بہت بڑا یہ گرو کرپا تھی جس کے قارن میں ان کے پاس آ سکا اور ماتا پتا اور دل سے تعلیم دی انہوں نے داگر پریوار میں یہ پریوار کے باہر جو تعلیم دینے کا سلسلہ یہ ہمارے دونوں استاد نہیں کیا اس کے پہلے بھی رہے ایسا نہیں ہے پر ہمارے دونوں استاد نے بہت مقت حسط سے بدی دی تودے جی ایک شدہ سمن ارپیت کرتے ہوئے کوئی ایک رچنا یا کوئی بندش جو آپ سنانا جائے میری پہلی تعلیم راگ ملتانی میں انہیں تھوڑا سا علاب جو بتا ہے وہ تھوڑا سا ایک لائن جس جھلک آپ کو سنا دیتا بہت ملتانی تعلیم 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 سنانا بہت تعلیم 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 موسیقی اس طرح سے یہ تھوڑا بندہ ہوا دیا تھا بلکھل ایسا لگ رہا ہے آپ نے ایک سمپرک سادھ لیا اوپر وادے سے ادھے جی پھر آپ کی شکشہ پوری ہوتی ہے پھر کانسرٹس اور پرفارمنسز کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوتا ہے اور یہاں میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ جب آپ نے اپنا پہلا پرفارمنس دیا تو استادوں کا کیا کہنا رہا جی ویسے ہمارا پہلا کاریکرم 1985 میں بھوپال میں ہوا اس کاریکرم کا نام اترادھیکار کر کے دیا تھا اور یہ سب ہی ویدھائیں جو تھی دھروپت پکھاوج ٹپا وینا سنتور کیلی بھی شیو جی کے پاس ایک ویدیارتی بھی جاتے یہ سب لوگ کا پرفارمنس ہوا اور اس کا اترادھیکار نام دیا تھا تو وہ 85 میں ہوا پر میرا ایک جو پہلا جو مطلب یہ تو 85 میں ہم نے پہلا پروگرام دیا اس کے بعد پھر پروگرام دیئے کچھ پر 1987 میں جب میں گاہ رہا تھا بھوپال میں تو امین الدین صاحب اسطاد نصیر امین الدین ڈاگر صاحب جو ڈاگر پریوار کے سب سے بڑے ہیں اور دھروپت کے سوریہ کے سمان ایک ان کا آدھر کیا جاتا ہے تو وہ سامنے بیٹھے تھے اور میرے دوروں گرو دوائے بھی سامنے بیٹھے تھے اور بھی دوسرے بھی کلاکار لوگ بیٹھے تھے تو میں وہاں گایا اور میرے گانے کے بعد گانہ ختم ہونے کے بعد میں جب پرنام کر رہا تھا تب اسی وقت اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ ادھے کے گانے کو امین الدین صاحب نے بہت سراہ ہے انہیں نے آشیروات دیا ہے اور ایک گولڈ میڈل اس کو دینا چاہتے ہیں تو یہ میرے لئے جیون کا ایک بہت بڑا کیونکہ اتنے بڑی اتھاریٹی سے آپ کو ایک آشیروات ملنا اور اس عمر میں جب میں سیکھ رہا ہوں یہ میرے لئے ہمیشہ ایک جیون کا بہت بڑا مطلب اور ایسے وقتی سے ملنا جو تو یہ ایک بہت بڑا میرے لئے وردان تھا بزرگوں کا آشیروات ملتا رہا ادھے جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہر کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ادھے بھوالکر جی ایک ایسے پرامیزنگ اور اسٹیبلیس بھی ہو چکے ہیں ایسے دھرپت گائک ہیں جنہوں نے پرامپرہ کو نبھایا ہے اور ہمارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں ہم لوگ کو بہت پیار کرتے ہیں ہم بھی ان کو بہت پیار کرتے ہیں اور دھرپت کے پرامپرہ گتھ سوروب کو لے کے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ واقعی سرانیہ ہے دھرپت ایک جمانے میں بہت ہی لڑ بھڑ کے گائے جاتا تھا آج اس کو انہوں نے بڑا ملوڈیا سوروب دیا ہے اور بہت ہی سندر بیکتتو کے بھی انسان ہے اور اچھا گا رہے ہیں ان سے بڑی امیدیں ہیں ہم لوگ کو اور عشور ان کو سوست رکھیں ادھے بھوالکر جی کے بارے میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپانٹینٹی بہت ہے ہیومر بہت ہے یہ بہت بڑی ایک دیوک خوبی ہے جو ان کے میں ہے اور ہم لوگ ان کا بہت بہت پیار کرتے ہیں مجھے پیوریٹی سے پریجنٹ کیا ہے اور میں ان کو میری پوری شبہ کا منہ دیتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے ادھے جین کے لیے دونوں آدھر نہیں ہیں میرے تو میں بڑے بھائی کے روپ میں مانتا ہوں اور قریب 20 ورش 22 ورش کا میرا ان سے پریچاہ سمبند ہے اور ہمیشہ آنندیت رہنا اپنے کلا سے جڑا رہنا یہ ان سے بہت سیکھا راجن ساجن جی سے اللہاز جی کے پرتیبی مجھے بہت جیادہ آدھر ہے وہ بھی میرے بڑے بھائی میں ان کا وہیں درجہ دیتا ہوں پنڈیت اللہاز جی پنڈیت راجن ساجن جی تو انہوں کو بہت پرنام کرتا ہوں دھنے واد دیتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا میرے بھی بیوٹیفل میں یہ ضرور جانا چاہتے ہوں کہ دروپت گائی کی ایک خاص آڈینس ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کی سمجھ کی چیز نہیں ہے اس کے لیے بہت کچھ تپسیا اور سیکھنا اور ایک ٹیسٹ خاص ٹیسٹ کے لوگوں تک کے سیمت ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج ایک دروپت کا پرفارمنس ہوگا اور خیال کا ہوگا تو ڈیفنیٹلی خیال کے لیے بہت زیادہ لوگ جائیں گے دروپت کا سمبند کیونکہ بندش گا لینا یا بندشوں کو گا لینا وہ نہیں ہے philosophy of life اور دوسرا ایک راک کو راک کو بہت سمجھ کے اس کو پریزنٹ کرنا سور کا ستھان کیا ہے کتنے سمجھ میں گیا بجائے جا رہا ہے کیونکہ سور کا تھوڑا سا اگر سو بھاؤ بدلا اس کا ستھان بدلا اور اس کا سمجھ بدل جاتا ہے تو راک بدل جاتا ہے کوئی ایک بندش جو آپ کو بہت پسند ہو اور ہماری آرڈینس کے لیے آپ سنانا چاہیں راہ ناری 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 نار تو کارتار تو کارتار تو آدھار تو کارتار تو آدھار تو ہی پرا براہم تو ہی پرا براہم جوتا جگت میں تو ہی چرا چرا سگونا نیرگونا میں تو کارتار تو آدھار تو کارتار تو ہی پاونا پانی تو ہی پاونا پانی اگنی بھومی ماہی دانی داتار تو ہی ساکار سب ہی میں تو کارتار تو کارتار تو آدھار ایسا عموماً کہا جاتا ہے آپ سے اس کی وضاحت ضرور چاہوں گی میں کہ دروپہ دنگ کی جو گائی کی ہے اس میں انویشنز کا کوئی خاص گنجائش ہے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک عام دھارنا لوگوں کی ہے ایک تو کارن کیا ہے کہ کم سنا گیا کم روچی پیدا ہوئی کم سکھایا گیا کم سکھا گیا یہ سب چیزیں ہوئیں اور جو بھی سمجھ رہا ہے کیونکہ سمجھ بلوان ہوتا ہے وہ منوشیر سے بلوان ہے تو سمجھ کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دھروپت ایک ریجڈ فارم ہے یا دھروپت میں آرنومنٹیشن نہیں ہے یا دھروپت میں ایک چھوٹ کی سمبھاونا ہے وغیرے کم ہو جاتی ہے تو یہ میرا یہ ویکتیگت ماننا ایسا نہیں ہے کیونکہ دھروپت کے آرنومنٹیشن ہے وہ الگ ہے اور دھروپت کے اندر کچھ بھی بندہ ہوا یہ تو انی بدھگان ہے سب سے بڑا جو علاب جو ہے علاب سے انی بدھگ کیا ہو سکتا ہے تو یہ نی بدھگ بلکل نہیں ہے اور بندیش کو جو ہے وہ بندیش کے اندر بھی اپج جب گائی جاتی ہے تو اپج کے اندر اتنا سوندر یا کیونکہ ایک ماتر اددش کی سمپر آ کر گر جانا نہیں ہے آپ کیسے اٹھے ہیں کس دھنگ سے اٹھے ہیں کیا سور آپ استعمال کر رہے ہیں راک کو کس طرح سے برت رہے ہیں شبدوں کو کس طرح سے کاٹ رہے ہیں لے کو کس طرح سے کاٹ رہے ہیں کیسے سندر طریقے سے آپ اپج کر کے اور اس کو سمپر آتے ہیں اور اپج کا سمبند پورو اور آگامی سے کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے یہ پلان نہیں ہے اپج کا آرثہ ہی ہے کہ spontaneous creativity تو اس میں کوئی تیاری نہیں ہے تو اتنا اس کو سندر ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے مطلب کر سکتے ہیں اور وہ اب سندر کسی کو لگے ہے نہ لگی یہ ایک بھی ایک پرشن ہے میں کہوں وہ سندر ہے پر کسی کو نہیں لگے تو یہ کہنے والی بھی چیز نہیں ہے آپ کے حساب سے انویشنز بلکل ہیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے ہم لوگ ایک ایک راکھ تین تین گھنٹہ چلتا ہے اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ارے ابھی اور چل سکتا ہے ایسا کہیں بار ہو جاتا ہے عدی جی کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہر آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے عدی جی نمشکار بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے میری کیمرہ کے تھرو چھوٹی عمر سے انہوں نے ایک ایسا مقام دھوپت کی دنیا میں پالیا ہے کہ جو کم کم دھوپتیا اس عمر میں پاسکے ہیں اور اس میں ان کی فیملی کا ان کے گرو جنوں کا ان کے بھائی بندوں کا جو سپورٹ ہے وہ تو بالکل سہانیہ ہے ہی لیکن ان کی اپنی جو محنت ہے وہ ان کی گائی کی میں اب دکھائی دیتی ہے ساف ساف اور بہت دیتی ہے اور بہت دیتی ہے ایسا رے کے گروہ ہے ہی وہ دھاکہ میں جو بینگول فانڈیشن ہے وہاں پہ بھی یہ گروہ ہے اور ان کے خوب سارے ششیاں ہیں وہاں اور سب جانتے ہیں کہ روتر ڈیم کانسورویٹری کے بھی یہ گروہ رہ چکے ہیں بہت سال اپنے وہاں پہ بھی کرتے رہے اور اور یورپ میں اور امریکا میں سب جگہ ان کا اب نام کا جھنڈا پھیرا رہا ہے پلیس ایسے ہی کرتے رہیں اور اچھا کرتے رہیں ادھے جی اور میرا ساتھ ایک دشک سے بھی پرانا ہے اور وہ ایک کلاکار سے بھی بڑے ایک انسان ہے ان کے اندر جو جیونتتا خوشی اللاس اور جیون کی آپا دھاپی میں سے بھی پریم اور سنہ کے لیے جو چھڑ چھرانے کا جو مادہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے گائن میں بون بون کر کے اترا ہوا ہے ادھے جی کا جو ایک دوستانہ ماملہ بنتا ہے دوستوں کے ساتھ ان میں جو ایک آنند ہے اللاس ہے جیون کے ساتھ ایک بہت سندر سامنجس سے بنانے کی یکتی ہے وہ ان کے دھرپت گائن میں بھی دکھائی پڑتی ہے میں ادھے جی کو بہت ساری شب کامناہ دیتا ہوں اور یہ کامناہ کرتا ہوں خود کے لیے کہ وہ ایسے ہی جیسے میرے اچھے مطر بنے ہوئے ہیں وہ بہتوں کے مطر بنے رہے ہیں بھلے ہی اس کا ساتھ راگداری کے ساتھ ہو کیا کہنے چاہیں گے ادھے جی ان کے لیے آپ لوگ میں بہت دونوں کو پہلے بہت دھنیواد دیتا ہوں اور رشمی جی اور یتیندر بھائی دونوں میرے بہت پریے مطروں میں سے ہیں اور رشمی جی کے ساتھ تو یہ سپک میکے کے گارن اب سپک میکے میں بھی قریب بھار اچھا کام کر رہے ہیں 27 سال سے میں قریب سپک میکے کے لیے گا رہا ہوں تو میں بہت آبھاری ہوں اور ایسا ہی چلتا رہے کیونکہ فائنل یہ سماج کے لیے ہی کرنا ہے آگے جو بھی ہے یہ تیندر جی بہت اچھے قوی ہیں اور بہت اچھے سلجے ہوئے ان کا بہت دکھل ہے مطلب سبھی کلاوں میں یہ بہت اچھے مطر ہے اور ہمارے کئی سال کے سمبند ہے اور میں دونوں کو بہت دھنیواد دیتا ہوں اور ہماری مطردہ ایسی ہی قائم رہے اور آپ کا صحیح قائم رہے بس یہی چاہتا ہوں آٹ فلم سے بھی آپ جڑے اور کئی فلم میں آپ نے وہاں کا تجربہ کیسا رہا مانی کول جی کے ساتھ کچھ فلموں میں میں گایا پھر اپرنا سینج جی کی وہ زاکر صاحب کا میوزک تھا تو زاکر صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا تو ایسا کچھ اور رینو کا شہانے کی انہوں نے فلم بنائی تھی ان کی ممی سے ہماری اچھی شانتہ گوکھلے جی سے ہماری اچھی پہچان ہے وہ بھی آتی بمبائی گئی آپ کو لگتا ہے کہ فلموں میں بھی جو شاستری اگیت سنگیت ہے اگر اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو کہیں نہ کہیں انڈائریکلی ہم ینگ جنریشن کو بھی اس سے بہت تیزی سے جوڑ لیں گے شاستری سنگیت اگر فلموں کے جریعے بھی آتا رہا تو یہ دیفنیٹلی لوگوں تک پہنچے گا لوگوں کو تھوڑی تھوڑی معلوم ہونا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سروس آدھاران لوگیں ان کو تھوڑا 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 دینا چاہیے اگدم آپ دو گھنٹے کا کانسٹ دے دیں گے تو وہ شاید اتنا حضم نہ کر سکے تھوڑا 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 ہونا چاہیے اور دیرے دیرے اور آڈینس تو بڑھ رہی ہے ڈیفنیٹلی بڑھ رہی ہے تو چلتے چلتے اودے جی آپ کی پسند کا ایک گیت ہم لوگ ضرور سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند ہو دیکھی میں سچ بتاؤں میں بہت دیوانہ ہوں پورانے فلم سنگیت کا اور بہت سارے گانے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں وہ چپ رہے تو میرے دل کے داگ جلتے ہیں وہ چپ رہے تو میرے دل کے داگ جلتے ہیں وہ چپ رہے تو میرے دل کے داگ جلتے ہیں جو بات کر لے آہ 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 جو بات کر لے تو بچھتے چراغ جلتے ہیں وہ چپ رہے تو میرے دل کے داگ جلتے ہیں شخصیت نے آپ تشریف لائے ادھے جی آپ کا بہت شکریہ بہت دھنیواز بہت دھنیواز تو شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی